جو معاملہ ہے جو اس وقت دور پر بجام اس کے پتا میں رہتے ہیں یہ بریتانیہ کے ادل بیران عامد کے نام سے جو سٹ اپ ہے انہوں نے اسکول کا یہاں پر رجی مطفیٰ کروایا ہے اور وہ بھی اس کا نظر و نظر بھی چلائیں گے اور جو مشن ہے وہ قومت کی عظیم و شاہ مشن ہے میں اور آپ لوگوں کے مسلمان ہیں وہ بنیادی طور پر حضہ اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اللہ رب الرحمن نے اپنے آخر نبی کو جب دنیا میں مغلوظ فرمایا خاتم انبیاء کی حیثیت سے آپ امام انبیاء بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی معروف قدیم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہاں وہ اس کو معلم مانتے ہیں مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں دے جا گیا یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق علم کے ساتھ اور تدریس کے ساتھ استاد کی حیثیت سے پیش دیا آپ سب کو بھی یقیناً یہ رب ہوگا کہ جب کارِ حرام میں پہلی مہین آدم ہوئی ہے اس کے ابتدائی انفاظ یہی سے کہ اکرام پڑھ گئے اپنے رب کے رحمان کے ناظر تک وید میں پہل گیا جی ڈ Centre ڈ ڈ that ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ملتاہ 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 قد sensitive ملتاہ قدرت موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم بھاورپور کے اس علاقے کے اندر موجود ہیں اور یہاں سفیران آمن بریتانیہ انگلنڈ کے زیر احتمام آج اسکول کا افتتا ہوا ہے اور چودری اذر صاحب اس کے روح رواں ہیں میں ان کو اخراجے کی عطبت بھی پیش کرتا ہوں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور دل سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ رکھنے والے محبے وطن پاکستانیوں کو شاد اور آباد رکھے یہاں پر جو سکول ہے یہ یہاں کے محلے کے ان بچوں کے لیے ہے جو کسی بھی سکول یا ادارے میں جانے کی سکت نہیں رکھتے اور ان کا مشن اور عظم یہ ہے کہ وہ یہاں بچوں کو نہ صرف تعلیم کا زیور سے اراستہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یونی فارم کتابیں اور دوپہر کے کھانے کا بھی احتمام یہاں پر ادارے کی جانب سے ہوگا تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے اور جو بھی اس کے منتظمین ہیں ان کو بھی میں خراجے کی عطب پیش کرتا ہوں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے محبے وطن پاکستانیوں کو جو یہ توفیق دیتا ہے یہ رب کی توفیق سے ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اپنی اس آنے والی نسل کی تعلیم اور تربیت مطلوب ہے ظاہر ہے کہ تعلیم ایک انسان کو انسانیت بھی سکھاتی ہے اور معاشرے کا قابل قدر انسان بھی بناتی ہے تو میں دعا گو بھی ہوں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دندگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ اس طرح کے بہت سے ادارے بہاولپور کے اندر جو محروم ہے تعلیم سے بچے ان کے لیے کھولنے کا یہ احتمام کر سکیں بہت سے نئے تمناوں کے ساتھ جزاکم اللہ خیر سب سے پہلے یہاں تمام وجود لوگوں کا بہت شکریہ بلخصوص سر سید اختر شاہد کا جنہاں اپنا قدیمتی وقت نکالا اور صفیران امن کے اس افتتاہ کی پروگرام میں شامل ہوئے ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ یہاں آئے اور بچوں چیزیں دیں اور بچوں سے اور بہت سی دعائیں دیں ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اپیل کرتے ہیں یہاں موجود لوگوں سے اور یہاں دیکھنے والوں سے کہ صفیران امن کا ساتھ دیں تاکہ تعلیم کو عام سے عام کیا جائے اور بہت سی نیک تمناعیں دیں اور سفیران امن کی طرف سے جو کھولا گیا ایک مبارک پر گاؤں میں ہے جو تین مہینے سے چل رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے وہاں بچے اتنے خوش ہیں جب ان کو چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ گھر نہیں جانا چاہتے اور یہ سب سفیران امن کی کوششوں سے ہوگا ایون وہاں پر ایک پلارٹ لے لیا گیا وہاں پر سکول کی تعمیر شروع ہوگی اس تعمیر کے لئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سفیران امن کا ساتھ دیں آپ جتنا کی دے سکتے ہیں جو دے سکتے ہیں سفیران امن کا ساتھ دیں